اسلام علیکم دوستو میں ملک سمی اللہ بینک پورٹل چینل سے آج ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ 23 سپتمبر 2021 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کنزیومر فینانسنگ کے حوالے سے اپنے جو پروڈنچل ریگولیشنز ہیں ان میں کافی زیادہ چینجز کی ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی تبدیلیاں ہیں جو پروڈنچل ریگولیشنز یا جو زوابت نہیں آئے ہیں ان میں کی گئی ہیں اور ان کا کیا ایمپیکٹ ہوگا اور کون سے جو کنزیومر ہیں وہ ایفیکٹ نہیں کریں گے اس سے سٹیٹ بینک نے یہ جو سٹیپ لیا ہے ان کا مقصد ہے جو ایکانومی کی ڈیمانڈ کی گروہت جو ہے اس کو موڈرٹ کیا جائے ایمپورٹ کی جو گروہت ہے اس میں کمی لائی جائے اور جس سے پھر بیلنس آف پیمٹ اس کو تھوڑا سا سہارا ملے گا تمام تبدیلیاں کنزیومر فینانسنگ میں خاص طور پر آٹو فینانسنگ کے حوالے سے ہیں جس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ٹینر کا ہے عرصہ کا ہے پہلے بینکوں کے پاس یہ آپشن ہوتی تھی کہ وہ کنزیومر فینانسنگ میں آٹو فینانسنگ میں خاص طور پر سات سال تک کے لیے لون فینانس کر سکتے تھے لیکن اب یہ جو حد ہے اس کو کم کر کے پانچ سال تک کر دیا گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی انسٹالمنٹ آپ کی پانچ سال میں جو بن رہی ہے وہ زیادہ ہے تو بینک اس کو سال سال تک بڑھا دیتے تھے تاکہ اس کی انسٹالمنٹ اماؤنٹ تھوڑی سی کم ہو جائے تاکہ کنزیومر آسانی سے اپنے انکم گریڈ میں رہتے ہوئے اس کو پے کر سکے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ پرسنل لون کے حوالے سے ہے کہ جو پرسنل لون کی پہلے مدد تھی بینکس میں وہ پانچ سال تک کا عرصہ تھا کہ اگر کوئی کسٹمر پرسنل لون کسی بینکس سے لینا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس اپشن ہوتی تھی کہ وہ پانچ سال تک کے لیے اس کرزے کو لے سکتا تھا لیکن اب اس نئے ریگولیشن کے مطابق یہ عرصہ پانچ سال سے کم کر کے چار سال کا کر دیا گیا ہے نمبر تھرڈ پہ ڈیٹ برڈن ریگولیشن جو انہوں نے اروائز کیا ہے وہ ففٹی پرسنٹ سے اب فورٹی پرسنٹ پہ آ گیا ہے اس کو آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈیٹ برڈن سے مراد یہ ہے کنزیومر فینانسنگ میں جیسے کہ آپ کی انکم اگر ایک لاکھ روپیہ ہے تو اس کا ففٹی پرسنٹ پچاس ہزار بنے گا اور اتنی اماؤنٹہ کی انسٹالمنٹ آپ پے کر سکتے ہیں لیکن اب یہ لیمٹ کم کر کے پچاس سے چالیس پرسنٹ کر دی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی انکم ایک لاکھ ہے تو اب چالیس ہزار روپیہ تک کی انسٹالمنٹ اماؤنٹ ہی آپ پے کر سکیں گے اگر اس سے زیادہ انسٹالمنٹ اماؤنٹ ہوگی تو وہ پھر بینک فینانس نہیں کرے گا چوتھا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ جو ایک کنزیومر ہوتا تھا یا کسٹمر ہے اس نے فینانسنگ مختلف بینک وغیرہ سے لی ہوتی تھی اور اس کی اب انہوں نے جو لیمٹ ہے سٹیٹ بینک نے تیس لاکھ روپے تک کی یعنی کہ تین ملین تک کی کر دی ہے کہ تمام بینکوں کا ملا کے ایک پرسن جو ہے وہ تیس لاکھ سے زیادہ کا آٹو فینانس کا لون نہیں لے سکتا مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک بینک سے بیس لاکھ کی فینانسنگ کروای ہے ایک سے دس لاکھ کی کروای ہے تو تیس لاکھ آپ کا پورا ہو گیا اب مزید آپ فینانسنگ نہیں کروا سکتے یا اگر آپ نے کوئی گاڑی ایسی لینی ہے کوئی ایک ہی گاڑی جس کی قیمت پچاس لاکھ روپے ہے تو بینک آپ کو صرف تیس لاکھ روپے تک کی فینانسنگ دے گا بشرتے کہ آپ نے پہلے کوئی لون نہ لیا ہو اگر آپ نے پہلے بھی کوئی لون بینک سے لیا ہوا ہے آٹو فینانسنگ کا تو اس کی دیکھی جائے گی کہ کتنی آؤٹسٹینڈنگ ہے اور اس سے پھر میچ کر کے تیس لاکھ سے اگر کم ہو تو وہی بینک فینانس کرے گا اس ریگولیشن سے خاص طور پر جو مہنگی گاڑیاں ہیں ان کی جو فینانسنگ ہے وہ زیادہ متاثر ہوگی کیونکہ ان کی جو پرائس ہے وہ تیس لاکھ سے اوپر ہے تیس لاکھ سے کم کیٹیگری والے یا جن کی آمدنی کم ہے یا چھوٹی گاڑیاں جنہوں نے لینا چاہ رہے ہیں ان کو اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پانچمہ جو پوائنٹ ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کا ہے پہلے بینک کے پاس آپشن ہوتی تھی کہ وہ منیمم جو ڈاؤن پیمنٹ ہے 15% پر فینانسنگ کر سکتے تھے لیکن اب سٹیٹ بینک نے یہ ریکوائرمنٹ بڑھا کے پندرہ سے تیس پرسنٹ کر دی ہے یعنی کہ ڈبل کر دی ہے کہ آپ کو آپ فینانسنگ کروانے کے لیے جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ کم از کم 30% خود پے کرنا ہوگی اور اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ جو فینانسنگ ہے وہ ڈسکراج ہوگی کیونکہ 15% ڈاؤن پیمنٹ دینا آسان ہے بنسبت 30% کے تو اس کو بھی سٹیٹ بینک نے روائز کر دیا ہے تاکہ فینانسنگ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا جا سکے پھر ایک اور ترمیم بھی آئی ہے ان ریگولیشنز میں کہ چاہے نہیں ہو یا یوزڈ ایمپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کو اب بینک فینانس نہیں کرے گا صرف لوکل بینوفیکچرڈ جو گاڑیاں ہیں وہ ہی فینانس بینک کریں گے تمام ایمپورٹڈ چاہے وہ نہیں ہو یا یوزڈ گاڑیاں ہو ان کی فینانسنگ سٹیٹ بینک نے اب روک دی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اوپر والے یہ جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں ریگولیشنز کس کس پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوں گے سب سے پہلے نمبر ایک جو لوکلی منوفیکچرڈ یا اسیمبل گاڑیاں ہیں جن کی انجن کی کپیسٹی ہزار سی سی یا اس سے کم ہے اس پہ یہ جو ریگولیشنز ہیں لاغو نہیں ہوں گے نمبر دو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ جو اپنی کار سکیم ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان پہ بھی یہ ریگولیشنز اپلائی نہیں ہوں گے اور نمبر تین لوکلی منوفیکچرڈ اور اسیمبلڈ الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں ان پہ بھی یہ ریگولیشنز اپلائی نہیں ہوں گے چاہے وہ ہزار سی سی سے زیادہ بھی ہوں اگر وہ الیکٹرک کار ہے تو اس پہ بھی یہ ریگولیشن اپلائی نہیں ہوں گے یہ تمام جو ریگولیشنز میں نے بتایا ہیں ان پہ بینکس فوری طور پر عمل درامت کرنا شروع کر دیا ہے اب کنزیومر کے لیے پرسنل لون اور آٹو فینانسنگ بینک سے لینا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جب ڈاؤن پیمنٹ آپ کی 30% ہو جائے گی ٹینر میکسیمم پانچ سال کا ہو جائے گا ڈیڈ برڈن ریشو پچاس فیصد سے چالیس فیصد ہو جائے گی اور ایک بندہ میکسیمم تیس لاکھ سے زیادہ کی فینانسنگ نہیں لے سکے گا تو جو ڈیمانڈ ہے آٹو فینانسنگ کی وہ ویسے ہی کم ہو جائے گی اور اس پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا اسے بینکس کی پروفٹیبلیٹی بھی ڈسٹرب ہوں گی اور جو ڈیمانڈ ہے اس کو موڈریٹ کرنے میں یہ ہیلپفل ہوگی اور مجھے امید ہے کہ اس سٹیپ سے جو بلیک یا اون ہے گاڑیوں پہ اس میں بھی کافی حد تک کم ہی ہو جائے گی کیونکہ جب ڈیمانڈ کم ہوگی گاڑیوں کی تو جو بلیک اور اون ہے وہ بھی کافی زیادہ کم ہو جائے گا کیونکہ ان سٹیپ سے بینک کی جو فینانسنگ ہے وہ متاثر ہوگی تو الٹیمیٹلی جب گاڑیاں سیل نہیں ہوں گی اتنی زیادہ یا مارکٹ میں نہیں آئیں گی تو اس کی ویسے جو بلیک اور اون ہے اس میں بھی کافی زیادہ کمی دیکھنے میں آئے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعوی میں یاد رکھیں گا آپ کے لیے بہت سی دعائیں بہت شکریہ اللہ حافظ